بسم اللہ الرحمن الرحیم حامید سعید کے پاس گیا پس اس نے اسے ایک کتاب کے مطالعے میں ڈوبا ہوا پایا وعلا وجہ آثار السروری والعجابی اور اس کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے آثار تھے حامید ما حاضل کتابو بھی جادی کا یا سعید اے سعید تیرے آت میں یہ کون سی کتاب ہے سعیدن سعید حاضل کتاب ممتعن یا حامدو اے حامد یہ ایک دلچسپ کتاب ہے فی ہکایاتن لذیذتن اس میں مزیدار کہانیاں ہیں وَهُوَ مِن نَفَائِسِ الْعَدَبِ الْعَرَبِي اور یہ عربی عدب کی نفیس ترین چیزوں میں سے ہے وَأَشَارِ قُتُبِ الْعَالَمِ اور یہ دنیا کی تمام کتابوں سے زیادہ مشہور ہے اسموہ نام اس کا الفو لیلتن و لیلتن اس کا نام الف لیلہ ایک ہزار ایک رات ہے حامدن حامد نام سمیتو بھی کثیرن ہاں میں نے اس کے متعلق بہت سنا ہے کیا علی بابا اور چالیس چور علی الدین اور چراغ اسی کتاب کے قصوں میں سے نہیں ہیں سیدن سید نام جیہاں وَقِصَتُنْ اَسْسِندُوا بَادِ الْبَحْرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْقِصَسِ الَّتِي اِقْتَصَبَتْ شُورَتًا عَالِمِيَّتًا ہاں اور سندے بعد جہازی کا قصہ اور اس کے علاوہ دوسرے قصے جنہوں نے عالمی شورت حاصل کی وَقَدْ تُرْجِمَہ حَازَلْ كِتَابُو اور اس کتاب کا ترجمہ الَا قَثِيرٍ مِلْ لُغَاتِ شَرْكِ وَالْغَرْبِ اور اس کتاب کا ترجمہ مشرق اور مغرب کی بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے حامدن حامد وَلَا قِلْ لِمَا سُمِّيَّ بِحَازَلْ اسمِي أَلْفُ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٌ لیکن اس کا نام علف لیلہ و لیلہ ایک ازار ایک راتیں کیوں رکھا گیا علیسہ اسمن غریباً کیا یہ ایک عجیب نام نہیں ہے سیدن سید حقاً واقعی سمیہ بِذَالِكَ لِمَا حُقِي فِي بِذَا يَتِلْ كِتَابِ اس کا نام یہ رکھا گیا کیونکہ کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے سمیہ بِذَالِكَ لِمَا قَدْ حُقِيَا فِي بِذَا يَتِلْ كِتَابِ واقعی اس کا نام یہ رکھا گیا کیونکہ کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے مِنْ اَنَّا مَلِكَنْ اسْمُهُ شَارِجَار یہ کہ ایک بادشاہ تھا اس کا نام شہرجار تھا سا آہو غدرو زوجتہی وہ اپنی بیوی کی بے وفائی سے بہت رنجیدہ ہوا فَأَزْمَرَ فِي نَفْسِهِ بُغْضًا عَلَى النِّسَائِ پس اس نے اپنے دل میں عورتوں کے خلاف بغض رکھ لیا وَأَخَذَا يَتَزَوَّجُوا كُلَّ جَوْمٍ زَوْجَتًا وہ ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا تھا وَيَزْرِبُوا اور مارتا تھا انہوں کہا اس کی گردن پر معا سباخ جوم التالی اور اگلے دن کی صبح کے ساتھ اس کی گردن مار دیتا یعنی اس کو قتل کر دیتا تھا ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا تھا اور اگلے دن کی صبح کے ساتھ ہی اس کو مار دیتا وَذُوَ اللَّهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ مُدَّتَ سَلَاسَتْ سَنَوَاتٍ اور وہ تین سال کے عرصے تک ایسا ہی کرتا رہا وہ تین سال کے عرصے تک ایسا ہی کرتا رہا فَذُوَجَّنَّاسُ پس لوگ چیخ اٹھے وَهَرَبُوا بِبَنَاتِهِمْ اور اپنی بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گئے سُمَّ اِنَّ شَعْرَزَادِ بِنتَ الْوَزِیرِ تَتَوَّعَتْ لِتَزَوُجِهِ پھر ایسا ہوا کہ وزیر کی بیٹی نے بادشاہ کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی وَقَانَتْ زَقِيَّةً اور وہ بہت زیادہ ذہین تھی قَدْقَرَاتِ الْكُتُبَةِ اس نے پڑھ رکھی تھی کتابیں وَتْتَوَارِخَةً اور تاریخ وسیر الملوکی المتقدمینہ اور پہلے بادشاہوں کی سیرتیں وَأَخْبَارَ الْأُمَمِ الْمَازِيجَتِ اور گزشتہ قوموں کے حالات پڑھ رکھے تھے وہ بڑی ذہین تھی اس نے کتابیں تاریخیں اور پہلے بادشاہوں کی سیرتیں اور گزشتہ قوموں کے حالات پڑھ رکھے تھے فَرَاحت تَقُصُّ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى پس وہ پہلی رات قصتاً شائقتاً ایک دلچسپ کہانی سناتی رہی پس وہ شادی کی پہلی رات ایک دلچسپ کہانی سناتی رہی حتی یہاں تک کہ تُعْلَى السَّبَاقُ دُونَا انْتَكْ تَبِلَى یہاں تک کہ کہانی مکمل ہوئے بغیر ہی صبح ہو گئی وہ ساری رات کہانی سناتی رہی اور کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ صبح ہو گئی فَأَبْ قَاحَ الْمَالِكُ پس زندہ رکھا بادشاہ نے اس شہزادی کو حتی یہاں تک کہ تُقْمِلَهَا وہ مکمل کرے اس کے لیے فِي اللَّيْلَةِ السَّانِيَتِ دوسری رات میں اس کے لیے یہ کہانی مکمل کرے وَلَمْ تَزَلْ تَخْتَالُوا عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْحَیِلَةِ أَلْفَ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةً وہ اس بہانے سے ایک ہزار ایک راتوں تک اسے ٹالتی رہی وَلَمْ تَزَلْ تَخْتَالُوا عَلَيْهِ بِهَذِلْ حِیْلَةِ اور وہ اس بہانے سے اسے ٹالتی رہی ایک ہزار ایک راتوں تک حتی یہاں تک کہ شغفت ہو خب بن یہاں تک کہ وہ گریفتار ہو گیا اس کی محبت میں وَأَبْ تَوَلَتْ دَابُهُ زِدًا نِسَائِ اور عورتوں کے خلاف جو اس کی پختہ عادت بن چکی تھی وہ ختم ہو گئی جب وہ شہزادی کی محبت میں گریفتار ہو گیا تو اس کی عورتوں کے خلاف جو پختہ عادت بن چکی تھی وہ کیا ہو گئی ختم ہو گئی حامدن جالالعصفی ما اکسا حاز الملکو ہائے افسوس یہ بادشاہ کتنا سنگدل تھا کم قتل من النساء البری آتی اس نے کتنی بے گناہ عورتوں کا قتل کر دیا سعیدن سعید حوین علی کا یا حامد اے حامد مطمئن رہو فَإِنَّهَا لَيْسَتْ حَقِيْكَةً کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے صرف یہ تو خیالی لڑکیوں کی کہانی ہیں جس طرح اس کتاب کی دوسری کہانیاں ہیں حامد شکرن جا سعید اے سعید شکریہ قد عرف تمانا اسم الكتابی میں نے کتاب کے نام کا مطلب سمجھ لیا ہے وَسْدَتُ شَوْكَنْ إِلَا كِرَا عَتِهِ اور مجھے اسے پڑھنے کا زیادہ شوق ہو گیا اے یو حقایتن کنتا تقراہندمافہ اجیے تکا تو کون سی کہانی پڑھ رہا تھا جب میں تیرے پاس آیا سعیدن حقایت الراجل المقفل میں ایک بددو کی کہانی یعنی ایک بے وکوف جو ہے ایک بے وکوف آدمی کی کہانی پڑھ رہا تھا کیا آپ پسند کرتے ہیں یہ کہ آپ کو میں سناوں حامد بکل سرورن بڑی خوشی سے یہاں تک ہمارا ترجمہ مکمل ہوا بکیہ سبق کا انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے ترجمہ اور ساتھی تمرین بھی کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم کل پڑھیں گے